موسیقی شالو ملک میں ہوں مختار ممشلو اور ہم آپ کو اداما ٹی وی کے احساسی پروگرام نانے بکا دی بریڈ آف لائف میں پشامدیت کہتے ہیں مجھلی بار آپ نے ملاحظہ کیا کہ تجسم المسیح کی ضرورت کیا تھی آج کے پروگرام میں ہم تجسم المسیح کے معنی اور مفہوم پر گورفتر کریں گے آئیے آج کے لیے خدا کے زندہ کلام کی طلاب سنے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے گندے پڑھ روگی اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہ زادہ ہوگا نیسایہ نبی کا صحیفہ اس کا نام باپ چٹی آئے تھے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہاں نہ کیجئے اس کا تیسرا باب سولنی آئے تھا خدا کی برکت اس کے پار کلام کے پڑھے اور سنیں جانے پڑھو آپ نے بزرگ عیسیہ نبی اور ہمارے خدا من یسوسی کے بیانات سنیں لیکن کیا آپ خدا کی اس لازوال بخشے سے بہ خوبی واقف ہیں کیونکہ پر اصول کہتا ہے کہ شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے دوسرا پرنٹیوں کا خاطر اس کا لاؤں باپ پانچنیا ہے یاد رکھیں کہ تجسل مسیح کے معنی اور مفہوم کو جاننا انسان کے باس کی بات ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ عظیم بھیل خدا کی پاک مرضی کے بغیر کسی انسان پر ہرگز نہیں کھل سکتا اور اصول نے کل سے ایک اکنیسیہ کو خاتمی لکھا تھا کہ وہ بھیل جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کلسیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اس کی چھبیسمی اور ستاری سنی آئے تھے انجیلہ جلیل اور کلیسیہی تاریخ کے مطابق پولسو نے تیسرے آسمان تک اٹھائے جانے کا شرف پایا اور اپنے اس جربے کو اس نے کرنٹھس کی اکنیسیہ کو لکھے خاتمی بیان کیا تھا لیکن اس وقت ہم اس تلربے میں اس نے جو کچھ دیکھا اس کا احوال بیان کریں گے اور یہ باتیں اس نے فلیپی کی کلیسیہ کو خاتمیں لکھی تھی کہ اس نے جب تیسرے آسمان پر اپنے موجی خدا یا سنسی کا دیدار گیا تو اس کی عظمت اصل میں کیا ہے اور وہ کیا بن گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاد رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ آپ نے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا فلیپیوں کا خاتم اس کا دوسرا باب پانچ می سے ساتھ می آئے تھا آج کے پروگرام تو ہم دو حصوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور پہلے حصے میں تین باتیں ہیں اور دوسرے میں دو کہ یسوسی کو مجسم ہونے کے لیے کیا کیمہ جگانی پڑی یا تجسم مسیح کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اور پہلی بات اس نے بیش کی پولس سو نے فلیپیوں کے خاتمے یسوسی کے بارے میں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ آپ نے آپ کو خالی کر دیا یعنی اس نے خدا کی برابری کو چھوڑ دیا اور آپ نے آپ کو خالی کر دیا پولس سو نے ابرانی کلیسیہ کو یسوسی کے بارے میں دکھا تھا کہ وہ اس یعنی خدا کے جلال کا پڑھتا ہو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے ابرانیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اس کی دیس کی آئیت پس وہ جو خدا کی صورت پر تھا اس نے اپنی خوشی اور رضا مندی سے خدا کی برابری اور اس جلال کو چھوڑ دیا اور آپ نے آپ کو خالی کر دیا چودہ نیسان سامتیس کو اپنی زمینی زندگی کے آخری یعنی اس سنسی نے آپ نے خدا باب سے دعا کی اور یہ دعا یعنی کی جیل کے سترہ باب میں لکھی ہوئی ہے اس نے اپنے باب سے کہا کہ جو کام تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال دہر کیا اور اب اے باب تُو اس جلال سے جو میں دنیا کی پدائش سے پیش تر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے یعنی کی جیل اس کا سترہ باب اس کی چوتھی اور پانچ نی آئیت اور پولسطول نے اس کو اپنے انداز میں لکھا کہ اس مسیح کے بارے میں اس دہان کے سرداروں میں سے کسی نہ نہ سمجھا کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مسلوب نہ کر دے وہ جلال کا خداوند تھا لیکن اس نے اپنا جلال چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا دوسرا میان جو پولسطول نے یہاں دکھا تجسم المسیح کے معنی اور مفہن کے حوالے سے اس قیمت کے حوالے سے کہ اس نے خادم کی صورت دکھتے آئے حضور دانیل لبی خدا قادر اور عبدیت کے باپ کے بارے میں اپنی رویہ بیان کرتا ہے کہ میرے دیکھتے دیکھتے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام ریٹھ گیا اس کا لباس برف سا سفید تھا اور اس کے ساڑ کے بال خالص اون کی معنی تھے اس کا تخت آگ کے شونوں کی معنی تھا اور اس کے پیئے جلدی آگ کی معنی تھے اس کے حضور سے ایک آتشی دریہ جاری تھا ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کرے تھے عدالت بوری تھی اور کتابیں کھڑی تھی دانیل کا صریفہ اس کا سادمہ باب اس کی نامی اور دسیمیت پس وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداونوں کا خداون تھا اور ہے اور رہے گا اس نے بچے گروپ میں ایک خادم کی طرح بیعت لاہم کے سرائے کمہام کے استبل میں آنکھ ہوتی انجیلے دلیل میں مسیح سنے یعقوب اور یوہنہ کی اپنے جلال میں دائیں اور بائیں بیٹھنے کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا تھا کہ جو تمہیں برا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنیں اور جو تمہیں اول ہونا چاہے وہ سب کا غنام بنیں کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت دے بلکہ اس لیے کہ خدمت کریں اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فیدیے میں دیں مرکس کی انجیلس کا دسویں باب اس کی بیالی سے پنتانیس آئے تک پدرسول نے کیسریہ میں رومین صوبہ دار کرنیلیس کے گھر پر حاضرین اور سامائین کو یاد دایا یسوسی کے بارے میں اور یہ بات لوکہ طبیب نے دکھی ہے کہ پترس نے کیا کہا وہ کہتا ہے کہ خدا نے یسوس ناصری کو روح القز اور قدرس سے کس طرح مسا کیا وہ بلائی کرتا اور ان صاحب کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے تھے شفا دیتا کہا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا اور ہم ان صاحب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیہ کے ملک اور یوشی میں کیے عمال کی کتاب اس کا دسانباب اس کی ارتیسی اور انتاریسی ہے اسی بات یسوسی کے تجسم کے معنی مفہوم اور قیمت کے حوالے سے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا یوہنا رسول جو آپ نے خدا اندر یسوسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتا تھا اس کی بابت اپنا تجربہ بیان کرتا ہے اور یہ تجربہ دو طرح سے ہے ایک بات اس نے اپنی انجیل میں لکھی اور دوسری اپنے خات میں وہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتے کا جلال یوہنا کیلئے اس کا پہلا باب اس کی چود دنی آئے تھے انجیلے جلیل کے اصل یونانی مطن میں ہمارے یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وارد ہوا ہے وہ ایس کے نوسن ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے درمیان میں خیمان دیا ہے یہ ایسے ہی ہے یعنی خالق خدا تھنڈے وقت پر آدم اور ہوا سے رفاقت رکھنے کے لیے باگے ادن میں جلوہ افروز ہوتا تھا تو یونان اصول کہتا ہے کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا سے مراد ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا اس نے ہمارے درمیان میں خیمان دیا ہے پولس سولیس کو اپنے انداز میں لکھتا ہے اور زبور چالیس کی چھٹی اور ساتھویں آیت کا اقتباس کرتے ہوئے اس نے بزرگ دعوت نبی کی پیشگوئی کو استعمال کیا اور وہ کہتا ہے کہ اسی لیے وہ یعنی مسیح یسو دنیا میں آتے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا پوری سوکتی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آرام کتاب کے برکوں میں میری نسبت دکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مجزی پوری کرو اب رانیوں کا خات اس کا دس مباب اس کی پانچویں سے ساتھ لی آئیت اور یوہنہ رسول اپنے دوسرے تجربے کے حوالے سے اپنے پہلے آن خات میں لکھتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باب کے ساتھ ہی اور ہم پر ظاہر ہوئی پہلا یوہنہ نے اپنا تجربہ لکھا کیونکہ یوہنہ یس مسیح کا قزن تھا تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنا بچپنے کٹھے گزارا تھا سو بچپنے بھے اپنے خدا ان کے ساتھ تھا اور بعد میں اس کا شریعت بن گیا اور سب سے عمر علم بھی عمر پائی اور اس کا گواہ بنا دوسرا حصہ ہے آج کے کلام کا جو پولس نے دوسرے مقام پر بیان کی ہے اور اس میں اگلی بات ہے یعنی ترقیب کے دوار سے چوتھی بات کہ وہ شریعت کے ماں تہت پیدا ہوا اور پولس کہتا ہے کہ جب وقت خدا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماں تہت پیدا ہوا تاکہ شریعت کے ماں تہتوں کو مول لے کر چھوڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے گلتیوں کا خاطر اس کا چوتھا باب چوتھی اور پانچ نہیں آئیت پس شریعت کا دینے والا مسیح خدامد بزات خود شریعت کے ماں تہت دہ ہو اور اس طرح اس نے مجسم ہونے کی قیم چکائی مقدس لکہ طبیب اگلا واقعہ لکھتا ہے کہ جب آٹھ دن ہوئے ہوئے اور اس کے خطرے کا وقت آیا تو اس کا نام یسو رکھا گیا لکھا گی اس کا دوسرا باب اس کی اکیس نیائیت پھر جب مسیح کی شریعت کے موافق ان کے پاک بنے دن ہوئے ہوئے تو اس یعنی یسو کو لرشی میں آئے تاکہ خدامد کے آگے حاضر کریں جیسا کہ خدامد کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہل اٹھا خدامد کے مقدس ٹھہرے گا اور خدامد کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کبریاں کا ایک جورہ یا قبول تر کے دو پچے لاؤ لکا تین جلوس کا دوسرا باب اس کی بائیسویں سے چوبیس میرے تھے اور حصول نے اس بات کو آگے براتے ہوئے مزاحت کی کہ اس لیے کہ جو کامشریت جسم کے سباب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو غناء آلودہ جسم کی صورت میں اور غناء کی قربانی کیلئے بھیج کر جسم میں غناء کی سزا کا حُرم لیا رومیوں کا خات اس کا آٹھمہ باب اس کی اسی آئیت اور کرنسس کی کلیسیا کو خات لکھتے ہوئے اس نے کہا کہ جو غناء سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے غناء ٹھہرائیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں دوسرا کرنسی کا خات اس کا پانچ ہم باب ایک اس ہی آئیت ہے پانچ وی اور آخری بات یعنی اس دوسرے حیثے میں اگلی بات کہ تجسم مسیح کا مطلب کیا ہے اور یسوسی کو کیا حقیقت چکانی پڑی پانچ بات ہے کہ وہ ہماری خاطر غریب بن گیا اور اصول نے کرنسی اکلیسی کو لکھا کہ کیونکہ تم ہمارے خدا من یسوسی کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت بان تھا مگر تمہاری خاطر بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سباب سے دولت بان دو دوسرا کرنسی کا خاطر اس کا آٹھ مباب نوی آئے تھے اور مسیح سنیں اپنی منادی کرتے ہوئے ایک تمثیر بیان کی جو اس حقیقت کو آشکر کرتی ہے اس نے کہا کہ آسمان کی بارشاہی اسے سوداغر کی ماند ہے جو امدہ مطیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت مطی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب ایک ڈالا اور اسے مول لے دیا مطی کی جی اس کا تیر ماباب اس کی پینت آلیس وی اور چھ آلیس وی آئیت تھا وہ صداقر ہمارا خدا انہی سمجھی تھا اور وہ موطی حمد انسان اور وہ آدم اس کی نصر وہ آدم جو خدا کی صورت پر پیدا ہوا تھا وہ جو جن کے نام پر کتاب حیات میں لکھے ہیں وہ امدہ ہوتی تھے جن کو دونے وایا تھا اور اس نے اپنا سب فلیپوس نے اسے کہا اے خدا باگ کو ہمیں نکھا یہی ہمیں کافی ہے یہ سن نے اسے کہا اے فلیپوس میں اتنی مدر سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتا اس نے مجھے دیکھا اس نے باگ کو دیکھا تُو کیوں کہ کہتا ہے باگ کو ہمیں نکھا یہ ہونا کہ اس کا چود ماں باگ اس کی چھٹی اور ساتھ ہی آئیت خدا من آپ کے ساتھ ہو اگر آپ اس پیغام کے ذریعے تجسم مسیح کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو گئے ہیں تو اس بار کا کرسمس اپنے خدا من کے ساتھ مل کر بنائیں اور اس پیغام کو لائک کر کے اپنے عزیز احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور وظیر جان کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اگاما ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں آپ کی رائے اور کومیٹس کا انتظار رہے گا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ موسیقی